بسم اللہ الرحمن الرحیم جس طرح اللہ تعالیٰ کے ہر نام کا ورد انسان کو بہت ساری مصیبتوں سے بچاتا ہے رزق کے دروازے کھولتا اور دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھتا ہے اسی طرح مختلف آیات ذنی، جسمانی اور روحانی بیماریوں سے شفاہ بھی دیتی ہیں سورہ الرحمن قرآن پاک کے ستائیسوے پارے کی ایسی آیت ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ قرآن پاک کی آیتوں کی دلن ہے اس کے بارے میں جو تحقیق ہوئی، اس کے بارے میں جو علماء نے ریسرچ کی اسے یہ معلوم ہوا کہ وہ بہت ساری بیماریوں کا علاج بھی ہے اسے سننے والا نہ صرف روحانی بیماریوں سے نجات حاصل کرتا ہے بلکہ بہت ساری جسمانی روگ بھی اس سے دور ہوتے ہیں آج ہمارے سٹوڈیو میں موجود ہیں جناب محمد عرفان آزم اور محترمہ زیبہ زہد انہوں نے سورہ الرحمن کے ذریعے سے لا علاج بیماریوں کا علاج جھونڈا ہے اور قرآن سے شفاہ کے بارے میں ان سے بات چیت ہوگی اسلام علیکم جی کیا حال ہے آپ کے آپ یہ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں اتنا خوبصورت کام کر رہی ہے اور اتنی اچھی آیت کا آج ذکر ہونے والا ہے سورہ الرحمن اور سورہ الرحمن جو ہے کہ اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھکلا ہوگے کیونکہ زندگی کی ہر خوشی جو ہے وہ صحت سے وابستہ ہے اگر صحت خراب ہو تو کوئی بھی چیز اچھی نہیں لگتی تو یہ جو آپ نے ریسرچ کی ہے سورہ الرحمن کے ذریعے علاج کی یہ کیا ہے میں تھوڑا سا اس کا تعریف کروا دوں کہ یہ ریسرچ آج سے کوئی ساڑھے چھے سات سال پہلے ہمارے بابا جی سید صفتر علی بخاری نے کی اور اس کو فلاح انسانیت کے لیے عام کر دیا اور اسی ریسرچ کو لے کر ہم نے اپلائی کیا ہر مقبع فکر کے لوگوں کے اوپر اور ہسپیٹلز کے انظر ہوسٹلز کے انظر ایون یہ کہ ہر قسم کے بیماروں کے اوپر اس کو اپلائی کیا تو اس سے پوزیٹیو ریزلٹ آئے میں قرآن کریم کی ایک آیت کا حوالہ دیتا ہوں کہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالی فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَا شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اور اس قرآن کریم کو ہم نے نازل کیا اور یہ مومنوں کے لیے شفا ہے اب شفا کا بیسک کانسپٹ جو ہمارے ذہن میں ہے وہ صرف اور صرف ایک جسمانی شفا کا ہے کہ ہم بیمار ہوتے ہیں جسمانی طور پر تو ہم کہتے ہیں ہم چاہے میڈیکلی چاہے سپرچولی کسی بھی طریقے سے ہمیں شفا مل جائے لیکن میں نے اس سورہ کو اپلائی کر کے یہ دیکھا کہ صرف انسان جسمانی بیماریوں سے شفا یاب نہیں ہوتا بلکہ وہ روحانی بیماریوں سے ذہنی بیماریوں سے ٹینشن ڈپریشن ہر قسم کی اور کینسر ہیپیٹائٹس ان ساری بیماریوں سے شفا یاب ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے وہ وجہ تلاش کی اس پہ ریسرچ کی تو پتہ چلا کہ انسان کے اندر ایک روح موجود ہے جو اس کو ڈرائیو کرتی ہے جو اس کو چلاتی ہے اب اس روح کو جب غذا ملنی بند ہو جاتی ہے یا ایمپیورٹیز اس کو ملنی شروع ہو جاتی ہے ناخالص اس کی غذا ہو جاتی ہے تو وہ روح جو ہے وہ اپنا فنکشن کرنا چھوڑ دیتی ہے یا کمزور پڑ جاتی ہے اور اختلف قسم کی بیماریاں جو ہیں وہ جنم لینا شروع ہو جاتی ہے اور دوسری طرف آج میڈیکل سائنس جو ہے وہ اس بات کو پروف کر چکی ہے کہ تمام بیماریاں چاہے ان کی کیمیکلی اور بائیلوجیکلی وجوہات کچھ بھی ہوں وہ سب کی سب انسان کی نیگیٹیو تھنکنگ سے شروع ہوتی ہے اور قرآن پاک کی اس صورت کو سننے کے بعد میں نے موجزاتی طور پر یہ دیکھا کہ لوگوں کے اندر وہ پوزیٹیو تھنکنگ جو ہے وہ کریئٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے لیکن جو بچے ہوتے ہیں پیدائشی طور پر بیمار ان کا کیا قصور ہوتا ہے یہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ میں تمہیں آزماؤں گا تمہاری جان سے تمہارے مال سے اور تمہاری اولاد سے اور ماں باپ کے لئے آپ جانتی ہیں کہ سب سے بڑی آزمائش ہوتی ہے وہ اولاد کی ہوتی ہے اب اولاد کا اپنا کوئی قصور نہیں ہے لیکن وہ ماں باپ کی ان ساری چیزوں کی وجہ سے اس آزمائش میں آ جاتی ہے اور بیسیکلی اس وقت ان بچوں کو کوئی تکلیف ایسی نہیں ہوتی جو انہیں بعد میں یاد رہ جائے اگر وہ دو سال کا سال کا بچہ ہے اور وہ دو ایک ماہ کے بعد ٹھیک ہو جاتا ہے تو آپ اس سے پوچھیں وہ کچھ بھی نہیں ہوگا لیکن جو تکلیف ماں باپ نے صحیح ہوگی وہ انہیں ساری عمر یاد رہے گی اچھا اس سے کن کچھ جزوں کا علاج کرتے ہیں آپ سورہ رحمان سے سورہ رحمان سے ہر قسم کی بیماری کا علاج کرتے ہیں اور بیماری میں نے پہلے وجہ بتا دی کہ وہ بیماری جو ہے اس کی کیمیکلی بائیولوجکلی وجوہات کچھ بھی ہوں لیکن بیماری جو ہے وہ انسان کی نیگٹیف سوچ سے کریئٹ ہوتی ہے یعنی اس کو آپ سننے کا عمل ہے کرتے ہیں جی اس کو سنوایا تھا